السلام علیکم جی ہم لوگ جا رہے ہیں ڈائنو ویلی ہمارا جو ہے گھر سے کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ ہم لوگ جو ہے ڈائنو ویلی جائیں گے یہ آپ جب دامنے کو والے راستے پہ جاتے تو وہاں پہ جو ہے نا ٹاپ پہ جو ہے نا اس کا سٹوپ ہے ڈائنو ویلی اور یہ نا جب آپ دامنے کو والے روڈ پہ آتے ہیں پہلے دامنے کو آتا ہے اس کے بعد جو ہے مونال آتا ہے تو اس کے پاس جو ہے نا ٹاپ پہ ڈائنو ویلی ہے کیونکہ ہمارا گھر سے کوئی ایسا پلان نہیں تھا ہمارا صرف یہ تھا کہ چلیں بچوں کو نا آج ہم لوگ جو مونال جاتے ہیں کھانا وغیرہ کھا کے آتے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی لاس ویڈیو بتایا تھا کہ بچوں کے جو بابا ہیں وہ کہیں گئے ہوئے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا ان کی نانوں ماموں غیر آئے ہوئے تھے اور جب بچوں کا ننیال یا دھدیال میں سے کوئی آ جائے نا تو ان کو ہوتا ہے کہ وہ نا فری بھی ہوں تو ہوتا ہے کہ کہیں باہر جو ہے نا گھومنے کے لئے جائیں تو پہلے ہم نے جو ہے نا مونال کا پروگرام بنایا کیونکہ ہمارا سڈن یہاں کا جانے کا پروگرام ہوا تھا تو ہم لوگ تو گھر سے کافی زیادہ جو نا لیٹ نکلے تھے کوئی ٹو او کلوک کے قریب جو ہم نکلے تھے لیکن اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں پر تو ڈائنو والی جو ہے نا تھوڑا سا آپ لوگ ٹائن سے آئیں کیونکہ صبح جو ہے نا موننگ میں نائن نکلوک سے لے کے رات کو جو ہے نا نائن نکلوک تک یہ اوپن رہتا ہے کیونکہ جب آپ بہت زیادہ ٹاپ پہ آتے ہیں تو موسم بھی ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے اچھا کیونکہ نیچے جو ہے نا کافی سنی گئے تھا اور ہم لوگوں کو یہی تھا کہ اوپر بھی جو ہے نا اتنی سردی نہیں ہوگی لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم گزرا تو بہت زیادہ جو ہے نا ٹھنڈ ہو گئی تھی تو اس لیے جب بھی آپ لوگ آئیں یہاں پر خاص طور پر آئیں تو آپ جو ہے نا اچھا سا جو ہے نا اپنے آپ کو بچوں کو کور کریں یا پھر آپ گاڑی وغیرہ میں جو ہے اپنے لیے تھوڑا سا گرم جو ہے نا سٹاف رکھ لیں تاکہ آپ کو اوپر آگے نا سردی نہ لگے کیونکہ بچوں کو بہت سسپنس تھا کہ ڈائنوس آرز وغیرہ دیکھنے کیونکہ بہت ساری ویڈیوز یہ دیکھتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے ماما ہمیں یہاں پر لے کے چلیں ہم نے نا یہاں پر دیکھنا ہے تو جب ہم منال آئے نا تو سدر ہم نے سوچا کہ ہم لوگ نا اوپر چلے جائیں بٹا یہ ہم نو آئیڈیا کہ یہاں پر جب اوپر آتے ہیں آپ کافی زیادہ ایک تو ہائٹ ہے اور دوسری بات کہ جو لوگ ہائٹ فوپیا ہے جن کو یا جو آپ کے ساتھ جو ہے نا بزرگ وہ ان کو نہ لے کر آئیں کیونکہ ایک تو وہ بینٹنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دوام میں شروع ہو جاتی ہیں ہائٹ پر جو آتے ہیں اور سیکنڈلی یہ کہ چل نہیں پاتے جو ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر چل نہیں پاتے اچھا جب آپ یہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو آپ گھاڑی پارک کرتے ہیں تو یہاں پر جی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کو اگر آپ ساٹھ سال سے اوپر کے ہیں تو آپ کا جو ہے کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا کچھ پے نہیں کرنا پڑتا اور اگر چار سال سے جو ہے چھوٹا بچہ ہے تو اس کا بھی جو ہے نا یہاں پر کچھ پے نہیں کرنا پڑتا باقی جو ہے سب لوگ جو ہے ٹو ہنڈڈڈ یہاں پر پے کرتے ہیں یعنی کہ اچھ پرسن جو ہوتا ہے وہ ٹو ہنڈڈڈڈ جو اس کا پے ہوتا ہے تو آپ جتنے لوگ ہیں تو آپ کو اس طرح سے جو ہے پے کرنا پڑے گا یعنی کہ ایک بندے کا جو یہاں پر ٹو ہنڈڈڈڈڈ ہے تو اس طرح سے پے کرنا پڑے گا آپ ہمارے دے کن کون رائد موسیقی 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 کوشش کیا کریں کہ ایسے بچوں کو نالائن جن کو بہت زیادہ جو ہے وہ میٹنگ بغیرہ ہوتی ہیں یا بہت زیادہ جو ہے ہائٹ سے ڈرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے چلنا بہت پڑتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ بزرگوں کو نالائیں کیونکہ ہم لوگ بھی اپنی امی کو لے کر گئے تھے تو وہ نہیں چل پائیں ان کو جو ہے ہم نے ایک جگہ پہ بٹھا دیا تھا تاکہ ہم جو ہے نا تھوڑی دیر بچوں کو تھوڑا سا جو ہے انجوائے کرالیں تو کیونکہ وہ بھی نہیں چل پائیں تھی دھک جاتی ہیں بہت زیادہ جو ہے چلنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا جو بہت زیادہ جو پنجاب سائٹ کے لوگ ہیں نا وہ یہاں پر جو ہے نا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں آ پاتے کیونکہ ان کو بھی یہاں پر اوپر آتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ آدھی ہوتے ہیں فلیٹ جو روڈز وغیرہ ہوتے ہیں نا ان پہ سفر کرنے کے تو تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے تو آپ بھی جو ہے نا آوائٹ کیا کریں کہ ایسے لوگوں کو نالیں جن کی جو ہے طبیعت وغیرہ خراب ہو اور سیکنڈلی یہ کہ یہاں پر جو ہے نا ہر چیز کا نا اچھا خاصہ جو ہے پے کرنا پڑتا ہے اور جو آئی لینڈ کا جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تھرٹین ہنڈرڈ جو ہے جو آئی لینڈ کا یہاں پہ پے کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہیں پہ ایٹ ہنڈرڈ کہیں پہ ون تھاؤزن یہ پے کرنا پڑتا ہے ابھی میں نے لاسٹ میں جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے بھی شو میں کروں گی کہ یہاں پر جو ہے کس طرح سے جو ہے ایک بینڈ جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کتنی رائٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں وہ میں نے لاسٹ میں جو ہے شو کر دیا آپ کے سامنے اگر آپ لوگ اس کو ایک بار تھوڑا سا پڑ لیں گے تو آپ کو جو ہے آسانی ہو جائے گی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کچھ فیملیز تو راستے سے ہی واپس جا رہی تھیں کیونکہ ان کے ساتھ بچے تھے اور بچے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا دھر رہے تھے چیخ رہے تھے کہ ان کو دھر لگ رہا تھا تو کافی زیادہ جو ہے یہاں پر دینجرس جو ہے ٹرن آتے ہیں تو واقعی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ واقعی پنجاب کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہاں کی ہائٹ سے تھوڑا سا دھر جاتی ہیں تو یہاں پر ویسے بہت اچھا بھی ہوئے بہت اچھا لگیا ہم لوگوں کو بہت حملے انجوائے کیا میں بھی فرس ٹائم ہی اپنے بچوں کو لے کر آئی تھی بہت ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور انشاءاللہ جو ہے نیکس ٹائم بھی ہمارا پلان ہے کہ ہم ضرور چاہیں گے ہم لوگ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ لیٹ گئے تھے تو جیسے ہم لوگ گئے ہیں نا تو دو گھنٹے کے بعد جو ہے نا یہاں پر اچھا خاصا جو ہے نا اندھیرہ ہو گیا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو ہے نا مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا لیکن جیسے ہی ہم لوگ نیچے نیچے والی سائٹ پہ آئے مونال پہ تو اچھی خاصی جو ہے لائٹ کی اور لگ بھی نہیں رہا تھا کہ اتنا جو ہے نا اوپر اندھیرہ تھا تو یہ میں سامنے آپ کو شو کر رہیم اس میں جو ہے میں نے تمام جو ہے ڈیٹیل جو ہے اس طرح سے جو ہے اس کی ویڈیو میں نے ریکارڈ کر لی تھی میں نے کہا جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے تھوڑا سا جو ہے انفورمیشن ان کو مل جائے اور یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو اچھا خاصا جو ہے اپنا بجٹ رکھنا پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں انجوائے کریں تو ہم لوگوں نے جی یہاں پہ جو ہے تقریباً ڈیر دو گھنٹا جو ہے سپینڈ کیا ہمیں بہت اچھا لگا ہم نے بہت انجوائے کیا تو ابھی جو ہے نا تھوڑی سی شام ہونا شروع ہو گئی تھی فائیوک کے قریب تو ہم لوگ جو ہے نیچے اترنا شروع ہو گئے تھے پھر ہم لوگ جو ہے نیچے آئے تو مہاں پہ ہم لوگ منال گئے اور منال سے جو ہے ہم نے بہت اچھا سا جو ہے کھانا کھایا تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ کافی زیادہ جو ہے نا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ٹائم سے نیچے آجیں کیونکہ اوپر جو ہے نا کافی ٹھنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے نیچے بہت اچھا سا موسم ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ ہائٹ پہ جاتے ہونا تو آپ کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ موسم بھی طورہ سا جو ہے ٹھنڈا ہی تھا ظاہری بات ہے سردیوں کا تھا فیب تھا فیب میں آپ کو پتہ ہے کہ سردی ہوتی ہے تو بس یہ آج کی جو میں نے ویڈیو ہے نا آپ کے لئے ریکارڈ کی ہے آئی ہوب کے آج نا آپ کو تھوڑی اسی میری جو اس ویڈیو میں انفرمیشن ملی ہوگی ڈائنو ویلی کی اور اگر آپ مونال کی بات کریں تو مونال کا جو ہے کھانا بہت اچھا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مونال تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے اور ڈائنو ویلی بھی ایکسپینسیو ہے اس لئے جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو اپنا جو بجٹ اچھا خاصا جو ہے لے کر آئیں تاکہ آپ لوگ اپنے بجٹوں کو اچھا سا انجوائے کرا سکے اور جب آپ مونال آئیں تو پہلے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا جو ٹیبل ہے وہ ریزر کروانے نہیں کیونکہ اگر آپ پہلے ٹیبل ریزر نہیں کروائیں گے تو آپ کو جو ہے ٹیبل کوئی بھی فری نہیں ملتا تو اسی طرح جب آپ ڈائنو ویلی جاتے ہیں تو پہلے جو ہے نا مونال پہ اپنا ٹیبل ریزر کر کے جائیں تاکہ جو ہے جب آپ اوپر سے نیچے آئیں تو آپ کو جو ہے ایزیلی ٹیبل مل جائے اور آپ جو ہے نا کھانا کھا سکیں ادروائز جو ہے نا بہت زیادہ کراؤڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے نا ٹیبل بلکل بھی کوئی فری نہیں ملتا تو آپ کو جو ہے نا اچھا خاصت جو ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ٹیبل فری ہوگا تو پھر آپ جو ہے کھانا کھا سکیں گے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے اگر آپ ڈائنو ویلی جا رہے ہیں تو یا پھر آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اسلام بات سے منا جا رہے ہیں تو آپ جو ہے پیوٹی برکھ سر کروا آپ کے لئے کافی زیادہ جو ہے انفرومیٹیو ہوگی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا رکھئے گا دھیر سا خیال ٹیک کیر اللہ حافظ